دس محرم الحرام کے تین اہم کام نمبر ایک توبہ و استغفار کا احتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک دن دس محرم ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اس دن اللہ تعالی دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا نمبر دو روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یومِ عاشورہ دس محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا نمبر تین اہل و عیال پر فراختلی سے خرش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ دس محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر فراختلی سے خرش کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عدا فرمائے گا